بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی جدہ پر حملہ ہوا اور اب تک کے جو خدشات تھے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پورے ہونے لگے خوصی باغیوں کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی اور جدہ پورٹ پر ایک جنگی ٹینکور کو اڑانے کی کوشش آپ کو یاد ہوگا کہ تیل کی تنصیبات پر حملہ ہمیشہ سے ان کا ٹارگٹ رہا ہے اور یہ چھ سال سے اتحادیوں میں جن میں عرب امارات ہیں امریکہ ہے بہرین ہے مصر ہے سعودی عرب ہے اور یہ ان کے ساتھ خوصی باغی جو ہیں وہ ایک جنگ میں کافی عرصے سے لگے ہوئے اب یہ جدہ پر حملہ ہوئے اس کے جو آئل ٹینکر ہے اس کا نام ہے امال السعودیہ میں یہ وہ آئل ٹینکر ہے جو عام طور پر جنگی جہازوں کو اور جنگی شپس کو تیل مہیا کرتا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کو پتہ لوجسٹکلی ہوتا ہے ابھی دو ہفتے پہلے ایک اور حملہ اسی طرح کا ہو چکا ہے جس میں سنگاپور کا آئل ٹینکر تھا وہ تقریباً تباہ ہو چکا تھا بائیس لوگ اس میں شامل تھے لیکن کوئی جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا لیکن حملہ اتنا شدید تھا کہ اس نے پورے علاقے کو جب وہ ہلا کر رکھ دیا تھا اور تفصیلات جو اس وقت جوائی تھی ساری اس ٹینکر جس کا نام بی ڈی بلیو رائنے تھا اور اس کے مالک بف نیا صاحبہ تھے ان کے جو مطابق جتنے بھی بائیس لوگ ہیں یہ سارے کے سارے بلکل ٹھیک ٹھاکا کسی کو نقصان نہیں ہوا جب یہ لوگ تیل پہنچانے وہاں پر پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے ٹینکر کو باہر سے سٹرائک کی گئی تھی اور یہ باہر سے سٹرائک بڑی امپورٹن ہے کہ اندر سے ان کا تیل کا حملہ نہیں تھا اس سے یہ ہوا کہ سنگاپور میں کروڈ آئل کی جو قیمتی شام کو تین بجے پچاس شریعہ چھپن ڈالر تک جا پہنچی اس میں کچھ تو آپ کو پتا ہے آئل جو ٹینکر سے ضائع ہو جاتا ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے لیکن اس سے زیادہ فرق تب پڑتا ہے جب آپ کی جو تیل کی قیمتوں ہیں ان میں ان میں اتار چڑھا ہوئے ہیں یہ ٹینکر جو تھا یہ تیل لے کر سعودی پورٹ سے بنبو سے لے کر آٹھ دسمبر کو جدہ کے لئے نکلا تھا اور اس دوران اس علاقے میں جو بریڈش نیوی وہاں پر موجود ہے اور تجارہ تر حفاظت کے لئے کے نام پر وہاں تائنات ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے کہ باہر سے سٹرائک ہوئی ہے ہی ٹوئی ایس کو سعودی حکام نے ابھی تک بارل اس پر کوئی خاص ردعمل نہیں دیا وہ اس پر بات کرنے سے گریزہ ہیں آپ کو یاد ہو کہ کہ اسی باغی جو ہے وہ اس قسم کے حملوں میں عام طور پر جو ہے وہ مائنز استعمال کرتے ہیں اور یہ بلکل جساں روڈ پر ہوتی اسی طرح سمندر میں بھی لگا دی جاتی ہیں اور اپنے مقررہ وقت پر یہ اپنا کام کر جاتی ہیں خطرناک حملہ ہوتا ہے کافی نقصہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ہوسی باغیوں کے ساتھ یہ مسئلہ سعودیہ کا جو ہے وہ دوہزار چودہ سے چل رہے ہیں اس میں ایران ترکی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ویسے ہوسی باغی ہیں کہ ان لیے ایشو کہیئے تو میں آپ کو پھر کسی تفصیل سے کسی ویڈیو پر بتاؤں گا ابھی آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا تعلق جو تھا وہ عرب سپرنگ کے بعد جو صدر حادی تھی انہیں سعودی عرب اور امرات اور امریکہ کی حمایت تھی بسر وغیرہ کی بھی دوسری طرح وہ اقلیتی گروپ ہیں جنہیں بیروزگاری کرپشن خوراک کے مسائل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایک اپنا الگ ملک بنے کیونکہ انیمپلائیمنٹ ہے یوتھ مسئلے ہیں اور یہ سارے اس مطالبے پر کٹھتے ہیں اب ایران اور ترکی جو ہے وہ ان کی حمایت کرتے ہیں جبکہ ترکی چونکہ لیبیا اور شام کی ورس یہاں پر پہلے سے مصروف ہے تو اب وہ انفلوینس اپنا دکھانے کے لیے اس پورے ریجن میں یمن میں بھی ان کی بڑی امپورنس بن چکی ہے پاکستان کو بیونس ہو دیا نے اس جنگ میں شامل ہونے کے درخواست کی کہ آپ بھی آئیں اپنی فضائیہ بھیجیں اور ان کو ماریں یمن کے لوگوں لیکن پاکستان نے جو تھا وہ پارلیمنٹ کے سیشن میں اس قرادات کو پاس گیا کہ ہم کسی مسلمان ملک پر ایک دوسرے کی وجہ سے حملہ نہیں کر سکتے ہم آپ کی سالسی کروا دیتے ہیں بیٹھ کے آپ کا مسئلہ آل کروا دیتے ہیں یہ عمران خان صاحب نے کیا تو اس سے پہلے بھی حکومتیں تھی وہ اس پر اگری نہیں تھی عمران خان صاحب نے کہا حسی اپنی حکومت کے خلاف جو لڑے ہیں اسے قوام متحدہ بھی سپورٹ کرتا ہے اب یہ دیکھیں کہ اس میں سعودی تعاون تو پہلے سے شامل تھا لیکن دوسری طرح سے یہ بھی ہیں اب آپ یاد ہوگا آپ کو شکیق کے حملے سے پہلے حسیوں نے ارامکو کے تیل کے جو ڈیپو تھے وہاں پر بھی ایک میزائل مارا تھا اب ارامکو پانچ سو پچانوے کلومیٹر صرف دور ہے ان سے یمن کے بارڈر سے اور ان سے حسیوں سے ایران کا اس میں نام لگا تھا لیکن ایران نے صاف کہا کہ ہماری اس میں کوئی انوارمنٹ نہیں ہے لیکن سعودی عرب کا کہنا تھا یہ جو میزائل مارے گئے ہیں یہ ایرانی ساخت ہیں ان پر فارسی لکھی ہوئے اب یہ دیکھنے کی بات ہے یہ کہیں پر بھی فارسی لکھی ہیں ان کی بھی ساختہ بارل یہ ان کا ایک معاملہ تھا جو سامنے ہے اب دوسری طرف ایک اور معاملہ جو جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے اندر جو شورش چل رہی ہے اور باہر کی شورش سے زیادہ یہ شورش ختم آگیا صوبہ آپ کو پتا ہے کذیف میں جو شہر علامیہ وہاں پر ایک مسجد شہید کی گئی اور اس مسجد کا جو لنک ہے وہ وہاں سے سعودی عرب کو شدید وارننگ ملی تھی کہ اب آپ کے پر حملے شروع ہو جائیں گی اور یہ مسجد جن اہلکاروں نے شہید کی تھی اسے عوام میں بھی بڑا غم و غصہ پایا گیا تھا اور یہ مسجد اصل میں وہی مسجد ہے جہاں پر شیخ باکر النمر عوام سے خطاب کرتے تھے اور ان کا خطاب کا جو حضرت تھا وہ بھی شاہی حکومت ہوتی تھی اب یہ شیخ باکر النمر ہیں کون یہ سعودی عرب کے ایک بڑے مجتحد اور عالم دین تھے ان کے خاندان میں بھی ان کے چچا سمیت بہت سے نمائی علماء گزرے ہیں لیکن یہ ان کو انفرادیت نہیں ہے وہ اصل میں دوزار میں جب عرب سپرنگ آئی تو وہاں پر آپ کو پتا ہے یابہار سپرنگ تھے عرب کے سعودیہ میں یہ اس کے بانیان میں سے شامل تھے ان تفاظہ شہر میں یتنے مقبول تھے کہ نوجوانوں میں خاص تو پہلے نے گرفتار پھر کیا گیا کیونکہ ان کی سپیچز ایسی دی ان کی مطالبات ایسے تھے مثلا کہتے تھے الیکشن کروائیں شاہی حکومت سے مشرقی صوبوں کو آپ الگ کریں آپ اقلیتوں کو حقوق دیں اور لوگوں کو برابری کی سطح پر بانٹیں اب یہ دیکھیں کہ سروراہ کے طور پر تو ان کی بات لیں کہ سعودی حکومت تو انہیں ایک باغی کے طور پر دیکھتی تھی کہ یار یہ وہ باغی ہے انہیں ایران کی طرح سے بھرپور سپورٹ حاصل ہے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ تحریکِ آل سعود جو ہے وہ ایران کے انقلاب سے ہم پہلے بھی سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے اور ہم سعودی ہیں انیس سو ٹھتر میں جب شاہ فال صاحب نے کذیف میں گرفتاریاں کیے تھی تو اس وقت ایک تنظیم تھی السورس الاسلامیہ اور اسی طرح حجاز حجاز جو ہے عراق سے ان کا تعلق تھا اور شیخ سافر نامی ایک شخص سے گروہ بھی تھے جو کہ شاہی حکومت میں ان باغیوں میں اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش میں لگے رہے ہیں لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی یہ شیخ باکر صاحب جو تھے البتہ ہے ایران سے اپنے ہر تعلق کا انکار کرتے تھے یہ کہتے تھے میں سعودی ہوں مجھے اس پر فخر ہے اگر انہیں ایرانی ایجنڈ ایران نواز ملا کہیں تو وہ اس پر بڑی سخت نرازگی زیاد کرتے غصہ کرتے بارہ سعودی قومت نے گرفتار کیا پھر کہ بھائی کو ٹویٹ کرنے پر بھی اندر کر دیا اور پھر اس کے بعد انہیں دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ وہ معاملہ ہے جو آگے چل کے اب خطرناک بن رہا ہے ابھی جب سے کرونا وائرس شروع ہو تو قوام متحدہ نے درخواست کی تھی سعودیہ سے کہ آپ یمن پر خواہی حملے بند کرنے تو سعودی عرب اور اتحادی ممالک نے مان لی تھی ان کا جو محمد علی حوثی اس کے رہنمائے حوثی باغیوں کے انہوں نے بھی اس کا بڑا خیر مقدم کیا کہ یار یہ بڑا اچھا کام ہے کہ اگر ہماری لڑائی کرونا کے دنوں میں ہماری مسائل میں ہیں تو بند ہو جائے تو اچھا ہے اور یمن میں تو صرف بطرین انسانی بہران چالا ہے دھائی کروڑ لوگوں کے لئے روٹی آئی نہیں بلکل نہیں ہے امداد کی شدید ضرورت چوبیس مارٹ دو ہزار پندرہ کو پہلی بمباری ہوئی اور اب تو خیر یہ گیم جو ہے بہت آگے نکل چکی بہت ہی آگے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کتنا خراب ہو جائے گا ایک لاکھ لوگ تو دنیا سے چلو بظاہر کی ہیں لیکن آپ نے کہ دیکھنا ہے تو گوگل کریں گوگل کریں گے اس کا نام ڈالیں امیجز میں جائیں سب کچھ آپ کے سامنے آجائیں کہ یہ حالت اس وقت ہے کیا اب یہ افسوس ہوتا ہے کہ یمن کے لوگ بھی مسلمان ہیں سعودی عرب کے لوگ بھی مسلمان ہیں ایران کے لوگ بھی مسلمان ہیں مطلب سارے خطے میں ریجن میں دیکھیں جو ہم بچپن سے سنتے آرہے لڑائی جگڑا ہو رہا ہے سارے مسلمان ممالک میں ہی ہو رہا ہے اسی لئے جب اب ہسٹری کو کھول کے پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنے غیر مسلم لوگوں کے ہاتھوں مسلمان نہیں شہید ہوئے جتنے آپس میں ہو گئے ہیں تو میرے خیال میں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے لیکن کچھ ریالیٹیز ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں شاہی حکومت ہے تیل ہے بہت سارے چیزیں انوارم ہیں تو مسائل چلیں گے اس پہ آپ کو مزید انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ ایک بریکنگ نیوز تھی بہت بڑی میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں اپنے کومنٹس ضرور دیں اپنے کومنٹس سے رہنمائی کریں تاکہ ان کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ جو ہے اپنے اونسٹ اپنینز کو دیکھیں یہ اونسٹ اپنینز ریسرچ ہوتی ہے کافی ساری چیزوں کو ٹیم پوری سٹڈی کر کے بڑی مشکل سے لوگ ریسرچ کرتے ہیں ہم لوگ تو یہ اس کا اسارہ نچوڑ ہوتا ہے جو آپ کو دسمنٹ میں بتا دی جاتا ہے کوشش کریں اسے شیئر کریں لوگوں تک بتائیں لوگوں کو کوئی شاہد کسی کے کام آجائے